برطانیہ میں سفید فارم گروہ کے مختلف شہروں میں شہریوں پر حملے اتکہ ہی شہروں میں صورتحال کشیدہ ہو گئی مرسل سفید فارم گروہوں نے نیجی املاک کو نشانہ بنایا مسلم کمیونٹی کو خواتین کو بچوں کو نوجوانوں کو اداج کی گئی ہے کہ بہت اپنا خیال رکھیں تاکہ ان کے اوپر کو ایسا اٹیک نہ ہو ایک تو برطانیہ میں کچھ دن سے بہت شدید انگامیں ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف بالعموم اور پاکستانیوں کے خلاف بالخصوص لیکن اب برطانیہ میں جتنے بھی گورے ہیں انہوں نے یہ مطالبہ شروع کر دیا کہ ان کو ان کے گھر بے جا جائے یہ ہمارے گھروں میں مسفٹ ہے مجھے جس خبر کو سن کر سب سے زیادہ دلی دکھ ہوا اور آپ نے بھی یہ خبر سنی ہوگی اور آپ کی بھی وہی حالت ہوگی جو میری تھی اس خبر کو سننے کے بعد اچھے اس خبر کے اگر آپ تفصیل پڑھیں پاکستانی بندوں کو بہت زیادہ پیٹا ہے لاتوں اور گھوسوں سے مارا ہے اور آرزو یہ پھر جو ان میں سے جو بچے وہ بچوں کو جو پریچنگ ٹیچنگ دے رہے ہیں ان کو وہ امریکہ سے پیار کرنا یا انگلینڈ سے یا جرمنی سے پیار کرنا نہیں سکھا دے فاصلے مزید گھرے کرتے ہیں بات یہ کہ یہ جو میندسیٹ ہے نا یہ ہمارے ہاں سکھایا جاتا ہے ہمارے ہاں یہ امپوز کیا جاتا ہے زینوں میں بٹھایا جاتا ہے اب ایک نئی ڈراما شروع ہو گیا پاکستان کی پولٹکس یہ بھی ساتھ لے جاتے ہیں یورپ میں خصوصا اور وہاں پھر اتجاج بھی کرتے ہیں ڈیمنسٹریشنز بھی کرتے ہیں اور انہوں نے وارننگز بھی دی ہیں کہ اگر آپ یہ کام یہاں کریں گے ہم آپ کو پھینک دیں گے اور گھرے اب جو ہیں وہاں پہ ہر آئے دوسرے دن جلوس نکال رہے ہیں آپ لندن میں آج دیکھیں اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے گھرے اس طرح کا اتجاج کرتے نہیں ہیں ہلو دوستو سوگت آپ سبھی کا ایپ گین چینل پہ تو فرینڈز آئی دیکھنے پاکستانی میڈیا کی لٹس ویڈیو کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے کسی میں بھی برداز کرنے کی ایک چھمتہ ہوتی ہے اور ٹھیک لگتا ہے یہی بریٹین کے لوگوں کے ساتھ ہوگی ہے کیونکہ جس طرح سے ایک کے بعد ایک پروٹیشٹ ہوتے ہوئے لگتا ہے پورے بریٹین کے اندر پاکستانی میڈیا کے سبدوں میں گھرے انگریجوں نے بریٹین میں پاکستانیوں کے خلاف پروٹیشٹ اور مارچ نکال رہے ہیں کیونکہ ان گھرے انگریجوں کا بریٹین کے اندر مسلموں سے خاص طور سے خاص طور سے پاکستانیوں کے کارن ان کا جینا محال ہو گیا ہے نہ صرف یہ بلکہ پاکستانیوں کے کارن آئے دن بریٹین کے اندر دھرنے پردرسن اور کرائم کے اندر بھی اجافہ ہو چکا ہے اور یہ اس حد تک ہو چکا ہے کہ بریٹین کے لوگ بھی اب اپنے آپ کو تھریٹن محسوس کرنے لگے ہیں اور یہی بجائے کہ گورے انگریج جو کہ اس طرح کی بہمسکل ہی دردنے پردستن کرتے ہیں یا پھر بیروت مارچ میں بھاگ لیتے ہیں لیکن ابھی جس طرح سے پوری بریٹین کے اندر گورو کا جو پروٹیسٹ چل رہا ہے اسے پاکستانی اور پاکستانی میڈیا خاصے پریسان ہیں اور اس پر ڈسکوشن بھی کر رہے ہیں تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو کو ساتھ کی آپ سے ریکویشٹ دیکھیں پلے چینل کو سبسکر پرکے میں سبسکر دیں تینکیو سیرس ڈیولپمنٹس ہو چکے ہیں ایک تو برطانیہ میں کچھ دن سے بہت شدید انگامیں ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف بالعموم اور پاکستانیوں کے خلاف بالخصوص لیکن اب برطانیہ میں جتنے بھی گورے ہیں انہوں نے یہ مطالبہ شروع کر دیا کہ ان کو ان کے گھر بھیجا جائے سیرس ڈیولپمنٹس ہو چکے ہیں ایک تو برطانیہ میں کچھ دن سے بہت شدید انگامیں ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف بالعموم اور پاکستانیوں کے خلاف بالخصوص یہ ہے پرابلم کیا ہے ان کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کچھ باتوں پر تو وہ صحیح بھی کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ آتے ہیں یہاں پر یہ اپنی عبادتگاہیں بھی بنا لیتے ہیں مسجدیں بنا لیتے ہیں اس کے بعد یہ اپنے رہن سین نہیں چھوڑتے یہ نہیں رہنا انہوں نے برطانیہ میں ہے لیکن وہ اسی طریقے سے رہتے ہیں انہوں نے ان علاقوں میں جہاں پہ یہ رہتے ہیں وہاں پہ کوئی صفائی کا بڑا ناکس انتظام ہوتا ہے کمیونٹی میں انٹیگریٹ نہیں کرتے اور کمیونٹی ویل فیر کے لیے کام نہیں کرتے اور پاکستانی بالخصوص جو ہے اور مسلمز ان جنرل جبکہ آ کر آپ دوسری کمیونٹیز کو دیکھیں انڈینز کو دیکھیں یا امریکہ میں میکسیکنز کو دیکھیں سپینئرڈز کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ کمیونٹی ویل فیر ورک میں وہ لوگ آگے آگے رہتے ہیں لیکن اب برطانیہ میں جتنے بھی گورے ہیں انہوں نے یہ مطالبہ شروع کر دیا ہے کہ ان کو ان کے گھر بھیجا جائے یہ ہمارے گھروں میں مسفٹ ہے ہمارے گھروں کو یہ داخدار کر رہے ہیں ہماری لائف سٹائل کو خراب کر رہے ہیں اور انہوں نے آداد و شمار میڈیا پہ دینا شروع کر دیا کہ دوہزار پچاس تک مسلم پاپلیشن جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو جائے گی اس کی وجہ ہے کہ ایک ایوریج بریٹش فیملی جو ہے اس کے ون پوائنٹ تری چلوڑن ایوریج جو نکلتی ہے اور جو مسلمان فیملیز ہیں ان کی تری پوائنٹ ایج جو ہے وہ ایوریج نکلتی ہے بچوں کی تو اب بھی جسے سے یہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو ون ووٹ ون پرسن ون ووٹ کے تناسب میں تو یہ اوورٹیک کر جائیں گے ان کو اجائیس میں ہو سکتا ہے کہ بڑی اور طاقتیں ہوں جو ہمارے خلاف اکساتیوں جائے وہ انڈین لابی ہے جائے وہ اسریلی لابی ہے لیکن اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہوگی یہ کہنا کہ ہم بھی وہاں پہ جو پاکستانی ہیں وہ اپنی ہی ایک ذات میں انجمن بنے رہتے ہیں اور وہ برطانیہ کی جو لائی سٹائل ہے اس میں انٹیگریٹ نہیں کرتے ہم بینیفٹس لیتے ہیں کہ جو بینیفٹس پہ رہتی ہے سوشل سکیورٹی پہ رہتی ہے کام کائج نہیں کرتے ہیلتھ کیئر کے اوپر ہمارا بوجھ ہے وہاں پہ لیکن انویسمنٹس ہیں وہ پاکستان میں کر رہے ہیں آکے وہ اچھی بات ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں لیکن میں برطانیہ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں ان کی حکومت کی نظر سے کہ وہاں پہ ایکنومک ایکٹووٹیز بھی نہیں کرتے ہیں جسے کسی کی نوکرییاں کریئٹ ہوں یہ خود صرف نوکری کے مطمئن نہیں ہوتے ہیں پھر جھگڑے بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں آج کل وہاں پہ جگہ جگہ اور گورے اب جو ہیں وہاں پہ ہر آئے دوسرے دن جلوس نکال رہے ہیں آپ لندن میں آج دیکھیں کہ کس قسم کی وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے گورے اس طرح کا اتجاج کرتے نہیں ہیں ہم نے اس کا مطلب ہے کہ کافیون کو زج کر دیا ہے تو اب یوکے اور فرانس دونوں ایسے ممالک ہیں جہاں پہ مسلمانوں کے خلاف تو خاص طور پہ اور پاکستانیوں کے خلاف ایک ٹارگٹڈ کیمپین ہو رہی ہے پھر ایسا ایسا اسلام میں نے امریکہ کے اندر پریکٹس ہوتے دیکھا ہے جو آپ نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا کئی مساجد ہیں وہاں لائٹیں بند کر کے تو وہ اپنا ورد شروع کر دیتے ہیں میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھا اور آرزو یہ پھر جو ان میں سے جو بچے وہ بچوں کو جو پریچنگ ٹیچنگ دے رہے ہیں ان کو وہ امریکہ سے پیار کرنا یا انگلینڈ سے یا جرمنی سے پیار کرنا نہیں سکھاتے فاسلے مزید گیرے کرتے ہیں کہتے ہیں یہ مجھے ایک بتائیں بات آرزو یہ کرسچن جس میں کنٹری میں بیٹھ کے بات کروں یہ کرسچن کنٹری ہے کیونکہ کرسچن کنٹری ہے کرسچن کے لیے لا بنایا گیا ہے اب میں یہاں پہ اگر مجھے کرسچینٹی سے اتنی نفرت ہے اگر میں اتنا بڑا اسلامی اسلامی کلچر اور ویلیو اور مذہب سے پیار تو میں یہاں لینے کیا ہے مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے پچھلے دنوں میں ایک مومنٹ چلی تھی کہ یہ مسجدوں کے اندر نماز نہیں پڑھتے سڑکیں بلا کر کے نمازیں پڑھتے لیکن میرا یہ قویسچن ہے کہ ٹھیک ابھی اگر تمہیں برٹیش ویلیو سے تمہیں امریکہ کی ویلیو سے یہ کافر ہے یہاں پہ یہاں شراب کھولی بک رہی ہے تو تمہیں کس نے کہا انہوں نے خط لکھ کے تمہیں کہایا تھا بھی آئیں آپ آئیں یہاں تشریف لے آئیں یہ تو ہر جگہ جا کے انگلینڈ جائیں چاہے امریکہ جائیں وہاں پہ mini پاکستان بنانے شکل کر دیتے ہیں گیٹوز بہاں بے کول میں آپ کو ایک اور محبزہ دوں نورویہ کے اندر آرزو وہاں پہ انہوں نے پاکستانیوں کا ایک گیٹو بنا رکھا ہے جس میں بچے پیدا ہوتے ہیں نورویجن لینگویج کا ایک لفظ نہیں جانتے وہ انٹی گریٹی اپنے محل اپنے گیٹو میں پیدا ہوئے وہی کرو بار وہی زبان وہی سارا کچھ ہے پھر کل کو آپ نورویجن کو کس طرح بلیم کریں گے جی وہ آپ کی نماز مسجدیں بند کرنے لگے آپ کو ڈیپورٹ کرنے ڈیپورٹ کرنے سکتے گو وہ پیدا وہی ہوئے مجبور ہے وہاں میں یہاں ایک اوپن چیلنج ہر دفع کرتا ہوں آپ کے اسلامی امیگریشن نے جہاں جہاں آپ مائیگریٹ کیا ہے آپ نے ان کو ایز ای سوسائٹی کیا دیا ہے جب بھی میں بیٹھتا ہوں بڑی گیدرنگ کے اندر میں سب سے پہلے یہ کوئیسن کرتا ہوں تمہارے بچوں میں سے آج تک کبھی کسی نے فائل ڈپارٹمنٹ کے لیے وولنٹیئر کیا ہے کبھی کسی ہاسپیڈل کے لیے تمہیں وولنٹیئر کیا ہے وہاں جائیں تو سارے امریکن بلکہ یہاں پہ فائل ڈپارٹمنٹ فیفٹی پرشن چلتا ہی وولنٹیئر بیسیز پہ ہے لوگ فری افکاس جا کے وہاں کام کر لیں کبھی آج تک کس ان میں آپ دیکھ لیں کو پاکستانی نظر آئے میرے گرمان کو پکڑ لیا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ سوسائٹی کو میں روزانہ سڑکوں پہ لوگ دیکھتا ہوں گوھرے سڑکیں ساف کر رہے ہیں کبھی آج تک آپ نے دیکھا کسی پاکستانی کو فائل ڈپارٹمنٹ میں سرب کرتے گلی ساف کرتے دیکھا کسی ویسٹرن سیولیزیشن میں کنٹریز